کہ اب ان قریب ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان مبارک کہتے ہیں وہ شہر القرآن ہے قرآن کا مہینہ ہے قرآن اسی مہینے میں اترا اور اس مہینے میں قرآن کی قصد کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے تو ہم ابھی سے اس مہینے کے لئے تیاری کر دیں ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے ایک مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیتی ہیں بچوں کے چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہیں ایک مہینہ لگ جاتا ہے عید کی تیاری میں تو بھئی رمضان مبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے اس کی آمد کے لئے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور رمضان کی تیاری کیا ہے ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹیں کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لئے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے روزہ اپنے آزا کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور آزائے جسمانی کو گناہوں پہ پڑھنے سے بھی بچائے رکھیں یہ آلہ درجہ کا روزہ ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزاریں گے تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنے شروع کر دیں چاہیے اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ابھی سے بند کر دیں پریکٹس کریں شیطان زور لگائے گا لیکن جب آپ ریزسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مسئیبت سے جان چھڑا دیں گے اور اگر سکرین پر تماشے دیکھتے ہیں تو دیکھنا چھوڑ دیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں یہ رمضان وارک کی تیاری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا جیسے انسان نہاد ہو کے تیار ہو جاتے ہیں نا ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا پورا عجر ملے گا نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی قصر سے دلاوت کی جاتی تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تحجد کے وقت کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی تھی یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو تحجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے صحابہ اکرام بھی چیت رہا ہے اس لیے قرآن کی ایک لذت ہے جب بلذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھ بغیر گزارہ نہیں ہوتا سیدہ عثمان نے لنہی زیادہ فرمایا کرتے تھے لَوْتَحْرَتْ قُلُوبُكُمْ اگر تمہارے دل پاک ہوتے مَا شَبِعْتُمْ مِنْ قَلَامِ رَبِّكُمْ تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا آپ دیکھیں بچے کو آئس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے اور ہر لکمہ کھانے پر اس کو مزہ آتا ہے قرآن مجید بلکل اسی طرح ہے ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ اور کئی دفعہ تو نبی رشتازم ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزہ آتے جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے وہ موہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں گھنٹوں چباتے رہتے ہیں میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا موہ میں ہر وقت رکھتے ہیں اور چباتے تھے کہنا کہ جی مزہ آتا ہے تو بلکل اسی طرح نبی علیہ السلام ایک آیت کو پڑھتے تھے مزہ آتا تھا پھر پڑھتے تھے تو قندے مقرر کے مزے لیتے تھے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے پہ شرابور ایک بندہ گھر آئے اور بی بی اس کو تھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے اسی طرف قرآن مجید پڑھنے کے ایک الگ مزہ ہے مگر مسئیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کے وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا ہے لہٰذا ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے دن نئی مہینوں گزر جاتے ہیں تیرے آبت نہیں ہوتی اندر کھچ پڑھنے چاہیے اندر ایک طلب ہونی چاہیے اللہ کے قرآن گفرنے کی ایک نوالِ غادمی اس کو تو بلوک کی لدنوں کا پتہ ہی نہیں اور اگر ایک بالغ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں آج آپ بیوی کے پاس نہ جائیں تو وہ کہے گا کیا بے وقوفوں والی بات ہے اس سویٹ ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا ان بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے کسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نید کا ہونا تھکاوٹ کھونا یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو رات کے آخری پر میں اٹھ جاتا ہے اور مسلحے پر کھڑا ہو جاتا ہے بعض رات تو ایک رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا گھرچے تھے ہم اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہم تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں نا سورہ یاسین ہے تو تحجد میں اس کی تلاوت کر لیں کوئی اور سورت یاد ہے تو اس کی تلاوت کر لیں اگر نہیں بھی یاد تو سورہ اخلاص کلواللہ احد تو یاد ہوتی ہے یہ کلواللہ احد ایک عرقت میں کئی مطبع پڑھ سکتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کر رکو کر دینا چاہیے سورہ اخلاص کو سو مرتبہ پڑھیں دو سو مرتبہ پڑھیں پانچ سو مرتبہ پڑھیں حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے اپنی نماز میں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہر وقت کیوں پڑھتے ہو اس نے کہا جی مجھے اس مضمون سے فطری محبت ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں گے سورت القوسر یاد ہے اِنَّا عَعْتَ اِنَاكَ الْقَوْزَر تو وہی پڑھیں جو عمر لی ہے اور بار بار اس کو پڑھتے رہے ہیں یہ جو بار بار پڑھنے ہیں اس سے دل پر اثر ہوتا ہے دیکھیں دیوار کے اندر کیل گارنا ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ ہتھوڑا مارنے سے کیل نہیں گڑتا ایک دفعہ مارتے ہیں پھر دوسری دفعہ مارتے ہیں پھر تیس دفعہ ہمارے ڈاؤن اس کو مارتے رہو حتیٰ کہ یہ گڑ جائے اس کے اندر اسی طرح قرآن بید کی آیات ہیں ایک دفعہ پڑھیں کہ تھوڑا اثر ہوگا پھر پڑھیں پھر پڑھیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں گے تو بالاخر دل پر اس کا اثر ہو جائے گا اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی محبت سے لبریز ہو جائیں اور ہمیں اس کی چاشنی ملنے نہیں ہو جائے ہم روحانی طور پھر بالغ بن جائیں پھر اٹھتے بیشتے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا سجینا سیدید کے قبلانوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو سننے والے پہ اثر ہو جاتا تھا یعنی ان کے قرآن مجید کا اثر ایسا تھا کہ سننے والے کا دل متوجہ ہو جاتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے حقشہ حجرت کا ارادہ کیا تو جانا چاہتے تھے تو راستے میں قریش مکہ میں سے کوئی بندہ مل گیا اس نے کہا بھو بکر کہاں جا رہے ہو فرما دیا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے میں حف شہیدت کر کے جا رہا ہوں اس نے کہا نہیں آئیں میں آپ کو اپنے گھر اپنی امان میں رکھتا ہوں کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا تو اس نے اپنے گھر میں حضرت وقت صدیق کو امان میں رکھ لیا صدیق کے ایک وہاں رہنے لگے مگر فارے وقت میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے اب جب صدیق کے امانوں قرآن پڑھتے تو گھر کی عورتیں جب وہ قرآن سنتی تو ان کے دل کھچتے تھے تو ان عورتوں نے اپنے مردوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ کیا پڑھتے ہیں ہمارے دل کھچتے ہیں تو اس بندے کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ چند نیسیز نہ تلاوت کرتا رہا تو میرے گھر کے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے اس نے پھر اپنی وہ امان جو تھی وہ ختم کر دی تو دیکھیں قرآن پڑھ کے دوسروں کے دل کھچتے تھے آج قرآن پڑھ کے بعد ہمارے دل نے کھچتے دین کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے زنگ سے لچڑے ہوئے ہیں ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا تصفیہ فرمائے ہمارے نفوس کا تذکیہ فرمائے اور ہمیں قرآن کی لذت آنی شروع ہو جائے قرآن مجید کی محبت انسان کے دل کو منور کرتی ہے اور ایمان کو بچاتی ہے چنانچہ ایک پاکستانی مسلمان کا واقعہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ امریکہ میں انجینئر کی جاب کرتا تھا اور دفتر میں اس کے ساتھ ایک امریکن لڑکی بھی جاب کرتی تھی اب لڑکی کافی ہورپری قسم کچیل تھی تو لڑکا اس کے ساتھ متعلق ہو گیا ایسا عاشق ہوا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جو مرضی ہو میں نے شادی اسی سے کرنی ہے ایک دن موقع پا کے اس نے لڑکی کو کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گی اس کے والدین پکے عیسائی تھے ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ہو اور مسلمان ہو اور ہماری بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے تو لڑکی نے کہا کہا جی کہ میرے والدین تو تگار نہیں ہیں لڑکے نے کہا بھئی جو شرط رکھیں گے میں قبول کروں گا میں نے ہر حال میں شادی کرنی ہے اب والدین نے شرطیں رکھیں پہلی شرط کہ اگر ہماری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تم اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر دو پاکستان کوئی فون نہیں کرنا والدین سے روشتزاروں سے بہن بھائیوں سے رابطہ ختم اس نے شرط مان لی دوسری بات کہ تم جس ایریے میں رہتے ہو وہاں سے مکان چھوڑ کر تم ہمارے گھر کے قریب مکان لوگے اس نے یہ شرط بھی مان لی پھر تیسری شرط کہ ہم عیسائی لوگ ہیں اور ہم سندے کے دن اپنے چرچ میں جاتے ہیں تو تم بھی سندے کے دن ہمارے ساتھ چرچ میں جایا کرو ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ جائے گا تو کچھ جنہوں کے بعد یہ عیسائی ہو جائے گا اس لیے بھی شرط مان لی پھر انہوں نے ایک شرط اور رکھی کہ ہم کوئی چیز بیٹھ کے کھائیں گے نا تو یہ انکار نہیں کرے جائے کہ میں یہ نہیں کھا سکتا یہ نہیں کھا سکتا یہ نہیں کھا سکتا جو ہم کھائیں گے اس کو کھانا پڑے گا مقصد یہ کہ زبیہ کا گوشت ہے یہ بغیر زبیہ کے یا سور کا گوشت ہے یہ جو مرضی ہے یہ کھائے گا لڑکے نے یہ بھی بات مان لی آپ میں سمجھے کہ لڑکے نے اس کی خاطر ہر بات کو قبول کر لیا تو ماں باپ کہنے لگے ٹھیک ہے اگر یہ اپنا دین چھوڑ کے ہماری طرح بننا چاہتا ہے تو ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے لو جی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد وہ پاکستانی لڑکا اچانک ہی غیب ہو گیا نہ دوستوں کو پتا کہاں گیا ہے نہ ماں باپ کو پتا کسی جرے رابطہ ہی نہیں اس نے جاب چھوڑ کے کوئی دوسری کا جاب لے لی اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو گیا سب لوگ بڑے حیران تھے اس کو زمین کھا گئی یا آسمان پہ چلا گیا کیا ہوا اس کے ساتھ تین سال اسی طرح گزر گئے تین سال کے بعد امام مسجد نے ایک دفعہ فجر کے نماز کے لیے مسجد کھولی تو یہ پاکستانی صاحب جو تھے یہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو امام صاحب نے نماز کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا کہ بھئی آو بیٹھو ایک کپ چائے کا پھیلو پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے ملے ہی نہیں اتنے عرصے کے بعد تو یہ نماز کے بعد ان کے کمرے میں آیا اور پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی کہنے لگا امام صاحب میں اس لڑکی کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ اندھا ہو چکا تھا ماں باپ کو چھوڑ دیا بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا اپنے ملک کو چھوڑ دیا اپنی کمیلیٹی کو چھوڑ دیا مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دیا ہر چیز کو چھوڑ دیا اور انہی کے رنگ میں رنگ گیا تین سال میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں رہا نہ میں نماز پڑتا تھا نہ سلاوت کرتا تھا لیکن میرے جو گھر کا دروازہ تھا اس کے سامنے ایک علماری چی تھی جس میں کتابیں لگی ہوئی تھی اور ان میں ایک قرآن مجید تھا جس کی سب جلد تھی تو آتے جاتے میں اس قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اپنے دل میں نادم شرمندہ ہوتا تھا یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے اور میں گندہ ہوں اور میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے اس لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑ بیٹھا ہوں تو مجھے معاف کر دے کوئی عمل نہیں تھا مسلمانوں والا شراب پیتا سور کھاتا وہی ڈانس پارٹیاں وہی سارا کچھ گند بس آتے جاتے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا کہنے لگا ایک دن میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید اپنی جگہ پہ پڑا ہوا نہیں تھا تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک سب کتاب یہاں تھی وہ کہاں گئی اس نے کہا میں نے گھر کی سفائی کی اور جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں میں نے ان فالتو کتابوں کو ٹریشکین میں پھینک دیا ہے گند کا ٹوکرا جس کو کہتے ہیں کہنے لگے جیسے ہی میں نے سنا تو میں تو فوراں بھاگا باہر کی طرف اور جو ٹریشکین پڑھا ہوا تھا اس میں میں نے وہ کتاب نکالی اور میں اس کو چوم رہا ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا کلام تھا تیری کتاب تھی ہم نے اتنی گستاخی کی کہ اس کو ردی کی ٹوکرے میں پھینک دیا میں اس کو لے آیا اور گھر آ کر رکھا تو بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہ کیا جذباتی کام کر رہے ہو تب میں نے اسے بتایا کہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور میں محبت کی نظر سے اس کو دیکھتا تھا اس نے کہا اچھا تمہارے اندر سے مسلمانوں والے جراسی میں بھی ختم نہیں ہوئے میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں وہ بریف کیس اٹھا کے اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا قرآن مجید کی محبت نے اس کے ایمان کو بچا لیا وہ لوٹ آیا اپنی اصل کی طرف آج فتنہ کا دور ہے دجالی دور ہے اس دور میں ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کی محبت انتہائی اہم ہے لہذا قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اس کا ترجمہ اس کی تفسیر بھی پڑھیں اور اس کو جتنا یاد کر سنکھیں یاد بھی کریں قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جائیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت بڑھا لیجئے اپنے تعلق کو بڑھا لیجئے اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے شعبان کا مہینہ تو شروع ہو گیا رمضان کے آنے میں دیر نہیں لگنی دیکھتے دیکھتے رمضان آ جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی